ہے ٹھگ ہے چور ہے نوٹی رہا ہے دوکھے باج ہے وہ نیت جات کا ہے بری جات کا جات صرف دو ہے اور اس دیش کو جو کمجور جس نے کیا ہے وہ صرف جات پات مونچ نیچ بید باؤ چھوہ چھوہ اور برستہ چھوہ اس دیش کا اگر بیڑا اگر رکھیا ہے تو بھائیس جات پات نہ کرے اور میں یہ کہتا ہوں اگر برودہ کہ لوگ یوگیشور کو اوراں دیں گے بہت بڑا پاک کرے اور ویسے ویسے طور سے میں جات بھائیوں سے پیل کرنے آیا ہوں بھائی جاتوں نے مجھے ایم ایل اے بنایا ہے جات بہت سملدار قوم ہے جات بھادر قوم ہے اگر وہ غلط فیصلہ لیں گے انہیں ساری زندگی پستا ہوا رہے گا جات کچھ نہیں ہے میرا جیون کا تضربہ ہے میں جن کے لیے ساری زندگی خوب لڑیا وہ میرے ساتھ کم تھے اور جات برادری انہوں نے مجھے چھاتی اڑا کے اپنا سمرتن دیا ہے ایم ایل اے بنایا ہے اور بھائی دوسری میں آپ این کرنے آیا ہوں خاص طور سے بینسوال کے گاؤں کے بھائیوں سے ملکوں کا گاؤں بتاتے ہیں میں تو کبھی ایک آت بار گیا ہوں کہ تو ملک تو راجہ قوم ہے غلط فیصلہ لینے نہیں چاہیے اور ان کے گاؤں کا ہے ان کی مٹی میں پھڑا ہے ان کا سواب ایمان ہے ان کا گورو ہے ان کو تو ایک بھی آدمی کا حق ہی نہیں کہیں اور ووٹ دینے کا اب تو راج کی ٹکٹ لے رہا ہے میں راج کی وقالت کرنے نہیں آیا ہوں لیکن آج اس سمیں سرکار ہے بی جے پی کے اور اس کا وہ نمائدہ ہے وہ تو خود ہی اتنی بڑی سکسیت ہے لوگوں کو بالکل جات پات بھول کے پارٹی بھول کے جو بھائی بپندر اڈا کو بھی نیتہ مانتے ہیں کوئی راول میں بھی وسواس کرتا ہے کوئی منہورلال کھٹر سے گھڑنا کرتا ہے دیش کے پردان منتری موڈی جی سے بھی گھڑنا کرتا ہے ان کو بھی ایک جو ٹھوکے یوگیشور کا سمرتن کرنا چاہیے کیونکہ اس سورکار اور کسی کرنی ڈیڑھ کا کوئی مقابلہ تو نہیں ہے کسی طرح کا کوئی ایک آدمی مجھے یہ سمجھا دو کہ وہ کس طریقے سے اس کو ووٹ دینا چاہتے شرف جات پات یہ تو نیچتہ کی بات ہے جات پات کا جات پات سب سے بڑی بیماری ہے اور یہ اس دیش کو لے کے بیٹن کی بیماری ہے بھائی آبی ابھی کسی نے اس نے دوشن چوٹالا اور دگویجے چوٹالا برودہ ہنکے میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں جب سے چھنا ہو گوشنا ہوئی ہے کیا مانتے ہیں بیٹا ایسا ہے دوشن چوٹالا کا اور دگویجے چوٹالا کا جو آپ کا سوال ہے یہ تو آپ انہی سے پوچھو میں کہا ان کا بیجا ہوا نہیں آیا دادا جی آپ کو کیسے پتا چلا کہ جات پات کی راجنیتی برودہ ویدان سبا کے اندر چل چکی ہے مجھے پتا چلا کیسے پتا چلا پتا ہے پریس میں کرو گے یہ آپ لوگ انٹرو لیتے ہو بہت لوگ کھلا بولتے ہیں جو انٹرو لینے اس سے کہہ رہا ہوں میں ورنہ یوں بتاؤ کسی بھی طریقے سے کس کا کیا آدھار ہے اس کے مقابلے میں کنڈیڈیٹ کی بات کرتا ہے اس کی پرسنیلیٹی اس کا کارنامہ اور دوسروں کا وہ ہے کیا سودا اور اور تو کچھ بھی نہیں ہے جو کسان میں راج ہیں مطلب ہوں کسان کی بات سنو بھئی جاتے کسان کا سوال ہے میں کسان ہوں کسان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور میں نے کسان نہیں بھی کر رکھی اب تو نہیں کرتا لیکن جب میں جوان تھا جب میں نے کسان کا کام بھی کر رہا ہے میں پرو کسان ہوں پوری طرح سے اور کسان کے حق میں اگر کوئی قانون نہیں ہے میں موڈی جی سے بھی کہتا ہوں اگر کہیں کمی رہی ہے ایم ایس پی کی اور اس کو دور کرنا چاہیے اور میں ہر طرح سے جہاں کسان کا عیت ہوگا وہاں کھڑا ہوں کسی سرکار کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں آپ کو بی جے پی پارٹی اچھی لگی ہے یا یوگیشور مجھے یوگیشور تو پارٹی اچھی نہیں ہے نہیں پارٹی کا اچھے برے کا سوال ہی نہیں پارٹی کا احساب سے میں آیا ہی نہیں ہوں پارٹی اچھی ہے یا بری ہے یا کانگرہ سچی ہے دیکھو نیو جاٹ 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 جاڑی سیلیکشن میں نہیں ہے ودایق جی ووٹ تو پھر پارٹی کو ہی پڑے گا نا پارٹی کو کیوں پڑے گا پارٹی مضبوط ہوئے گی آپ کا گھٹی بندن مضبوط ہوئے گا جس گھٹی بندن کے خلاف آپ بولتے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں بلراج مدھوک ایک سمیں انڈیپینڈنٹ لگنو سے بنے تھے ایم پی اس کی سکسیت کا ووٹ دیا تھا لوگوں نے لوگوں کو یگویشور دت کی سکسیت کا ووٹ دینا چاہیے اور کینڈیڈیٹوں کا حساب لگاؤ اس کی کوالیفکیشن کا حساب لگاؤ اس کے کارنموں کا حساب لگاؤ اس کے کوئی جوتیاں کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے اور جہاں ان لیڈروں کی بات میں کسی کی کاٹ کرنے نہیں آیا آج آج نہ میں کوئی ببندر اڈا کے خلاف بولنا چاہتا نہ میں کسی بی جے پی کے خلاف بولنا چاہتا میں تو کسی کے خلاف نہیں بولتا میں تو یہ کہتا ہوں بھائی کینڈیڈیٹ کو دیکھ کے اور سمیہ کو دیکھ کے سمیہ بھی بہت بلوان ہے آج ان کا سمیہ ہی نہیں ہے اوروں کا سمیہ بھی اس کے بخص میں ہے اور میں جہاں صرف یہ بات کہہ کے کہ بھائی یہ تو عموق جاتی سے ہے جاتی تو سب کیے کہ بھائی بات سنو دیان سے کوئی آدمی اپنا آپ کو بڑے سے بڑا پرکانڈ پڑھنی سمجھتا او ٹھیکا دھاری تلک دھاری جو کہتے ہیں جی ہم بہت اوٹھی جاتی کہ ان کا خون نکلواؤ اس کا گریڈ پتا کرو اے پلس مائنس نیگٹیو پوزیٹیو بی پلس مائنس پوزیٹیو نیگٹیو اے بی اور دوسری او سب کا خون ایک ہے ہم سب ایک پتا کی سنتان ہے بھائی کسی کو گمن نہیں ہونا چیے میں موگ جاتی میں ہوں بڑی جاتی کا ہوں کوئی بڑی جاتی کا نہیں ہم سب ایک ہے راج کمار شینی راج کمار شینی filamentی SARS کمار شینی کا بارے میں ہے آپ مجھے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو بھائی راج کمار سینی تو پگلا گیا پاگل ہو چکے کل وہ جاٹوں نے گالی دے تھا پھر بامن ان دے تھا آہستہ آہستہ یہ جو ووٹ نہیں دیں کہ ووٹ تو اس کا کسی کا پڑے نہیں سمجھدار آدمی کیوں ووٹ دے گا نا اس کا کوئی مقابلہ نہ کوئی بات اسی بی سی اسی بی سی کیا کر دیا کیا کرنا ماں کرے اس نے اسی بی سی کا پوچھو ایک کام بتاؤ جب وہ ایمیلے بنا جاتوں نے مدد کری تھی اس کی برامنوں نے مدد کری تھی ایم پی بنا جاتوں نے بھی مدد کری تھی برامنوں نے بھی کری تھی یہاں کے ایک ان خاطر آیا ہے وہ کیا پڑنا ہے اس کا کیا کر کے بول گیا یہاں بڑودہ میں ٹھیک ہے کسی کارڈ بس یہاں بڑودہ کے لوگوں نے جب چناؤ تھا اس کو ووٹ دے جیا کیا سوچ کے دیا وہ بھی بیوکوفی تھی فلسنس کسی نے پیسے دینے ہی بات آئی ہے پیسے لے گایا ادھر میں نہیں کرتا پیسے لے گایا میں یہ بات نہیں کرتا پیسے لے گایا میں یہ بات نہیں کرتا میں ہم کی انڈیپینڈنٹ ویدائک ہے وہ پہلے بی جی پی اور کانگریس کبیو کر رہے تھے بعد میں اندر اٹھا ساتھ کے ساتھ چلے گئے بھائی بھلاج کمڈو کا سوال تو بیٹا بھلاج سرکار گھلو سے پوچھو میرے سے کیوں پوچھتے ہوگا گھتا صاحب ایک سال سرکار کو بنے دیو گیا آپ اس کو کتنے نمبر دینا چاہے گا پھر سرکار کتنا کام کیجا کام کرتے ہیں بھائی سرکار نے بھائی نمبر دینے لینے نہیں آیا ہم بہت باتیں ایسی ہیں جو بھائی اس چناؤ میں کہوں گا ہے ایسا ہے یہ چناؤ جو ہے پیورلی ایک اچھے انسان کا چناؤ ہے اس کو لوگوں نے جات بات بھول کے جات بات کچھ نہیں ہے بھائی میرا جاتوں نے ایم ایلے بنایا ہوں اور میرے خلاف اتنا پرچار کر رہا کیپٹن ابھی منیوں کے تو میں مجارد ایسا بھی نہیں ہوں اتنا مال کٹھا کر رکھا ہے وہ کہتے تھے اس کے آدمی ڈیر سو کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے میرا تو لوگوں نے چناؤ لڑا گریو آدمی ہوں کس نے لڑا وہ میری جات ہرٹ لینڈ ہے ریانہ میں اگر چار کونسٹیچونسی بڑی کونسٹیچونسی جاتوں کی ہیں تو وہ نار نوند ان میں ایک ہے اور جاتوں نے شرڑ آگے چھاتیڑ آگے میری مدد کر رکھی ہے انہی کا میلے بنایا وہاں جاتا کیوں ضرور پڑ رہے ہیں یا جات اور برامن کی باتیں کرنے کی ڈولپمنٹ کی بات کیوں نہیں کرتے کیا جات اور برامن کی بات کرنے کی ضرورت کی بات کر رہی ہے کھٹر منورلال کھٹر صاحب چیف نسٹر کرے گا چودری بھوپیندر سنگھ اڈا کرے گا انہیں راج کر رکھا رام کمار گوتم نے راج نہیں کر رکھا میں تو راج کا کوئی سیری نہیں ہوں بھائی میرا کوئی میں کوئی اس راج میں بھی کوئی پاور چیئر نہیں کر رہا ہے اس لیے میں کیوں ڈولپمنٹ کی بات کروں آپ بتاؤ جتنی کھٹر صاحب نے گھوشنا کری ہے یہاں بھائی یونسٹی بنے گی جتنی جتنی بھی گھوشنا ہے آپ سب کو پتہ ہے پتڑکار کو تو اس سے پہلے تو کوئی کام میرے خیال میں کوئی گھنا سا ہو یا نہیں ہے اور انہیں گھوشنا کری ہیں اگر لوگ اس کو جتا دیں گے تو ڈیفنیٹلی پوری کرے گا وہ اور ہرا دیں گے تو بھائی مو کر کے مینیسورو ڈیولپمنٹ کی طرف جب لوگ ریجیکٹ کر دیں گے اس کے ساری گھوشناوں کو تو وہ کس لیے پوری کرے گا اس لیے مان تو راج نہیں سب کا ساتھ سب کا وکات جو نعرہ ہے وہ بی جے پی دے رہے کہ ہمارا کہیں بھی ہمارا بے سب ویدھائک نہ ہو بھی پاکش میں ہوا بھی وکات کر رہے ہیں کیا یہ جو نعرہ ہے وہ آپ جوٹا بتلا رہے ہوگے میں نہ تو کوئی نعرہ بتانے کے لیے آیا اور نہ ہی کوئی ڈیولپمنٹ کی بات کرنے آیا نہ میں کسی کی کوئی مخالفت کرنے آیا آپ کو یہ ڈیولپمنٹ کا ڈھول پیٹتا ہو کوئی پہلے والا یا ابو والا سارو نے اپنے اپنے حساب سے کام کر رکھے اس سرکار نے اپنے حساب سے کام کر رکھیں چودری بپندر اٹھا نے اپنے حساب سے کام کر رکھیں ایک بار وہ کرن چودری کھڑی ہوگی پچھلی بیدان صفاہ میں وہ کہنے لگی دی ہماری جب حکومت آئے گی تو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے میں نے کہا کرن کیوں بڑی بڑی باتیں کریں دس سال تھرہ راج رہ لیا ہم نے کہا بہت بڑی حساب میں کا سارے روتگ میں گھوم گی سونی پتکے بھی کچھ علاقے میں گھوم گی اور مگر تھارے وہاں کونسی جگہ ہے وہ بیوانی جہاں سے شروع ہو ہے خیرڈی جو خیرڈی جو موڈ ہے وہاں جا کے روک جی اس نے تو کیا کرائے لے گی جب تنہیں کچھ نہیں کرے آکے کیا کرے گی مگر بھی نہیں بات کی بات کریں تو ایسا ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اپنے حساب سے اڈا صاحب نے بھی کری ہے اور بھائی اس سرکار نے بھی کری ہے اپنے حساب آپ کی بات بروگتا ہے لوگ کیوں ماننے ہیں میری بات اس لیے ماننے اگر میری بات کو صحیح سمجھتے ہو تو ماننے اگر غلط سمجھتے ہو تو بلکہ نہ ماننے آپ مجھے کوئی بھی ایک آدمی بتا دو کہ بھائی یوگیشتور کے شلاف بوٹ کسی کو کیوں ملے جات پات مٹانے ہر خاروں کی ہے بلکل جات پات کا بندہ ہی غلط ہے مانا ہے جات پات کا کچھ نہیں ہے یہ سروات کانس ہوئی دادا قوتم جی یہ تو بتا دو میں تو بھائی سارے پاپڑ کیوں بڑھو آو کی برا پاپڑ تو بڑھا نہیں آپ اچھے انچان آپ بتا دو کچھ نہیں دیکھو ان باتوں کا زیادہ ہر پولیٹیکل آدمی ہر پولیٹیکل آدمی چند لوگوں کو چھوڑکے وہ کیا کرتا ہے جات کا بڑا نیتہ بڑھنا چاہتا ہے رسٹاچار اور بید باؤ کرتا ہے بہت زبردست کرپشن کرتا ہے بید باؤ کرتا ہے پھر وہ جات کا اونچہ نیتہ مان لیتے ہیں تو تھاری پار پڑے تو تھارے چھوڑے لگے اچھا نیتہ میں اس کو مانتا ہوں جو آدمی سب کا بھلا کرے جو آدمی سب کو سب کا حق دے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی راج ایسا کرو جس میں سب کو سب کا حق ملے جس میں سب کا بھلا ہو ہر آدمی مخمندری کو یہ سمجھے یہ میرا بھی ہے میرا بھی ہے کسی وہ رکھا ہو